اسلام علیکم فرنز آج ہم بات کریں گے ڈراما سیٹیل دلے گم شدہ کے اپیسوڈ نمبر آٹھ کے بارے میں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کس ڈرامے کے آنے والے اپیسوڈز میں کیا ہوگا اور آخر میں دانیال اور زارہ کی شادی کیسے ہوگی تو اگر آپ یہ سب جاننا جاتے ہیں تو اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں فرنز اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جب ندیم گھر آتا ہے تو ندیم کی والدہ شدید پریشانی سے اسے کہتی ہے کل کا سالن رکھا ہوا تھا تو گھر میں پیسے نہیں تھے کیونکہ کچھ لاتی اور پکا تھی اس لئے ہم نے وہی کھا لیا جس پر پاس کھڑی ندیم کی بہن اسے کہتی ہے بھائی ہم کب تک کیسے ہی رہیں گے چٹنی اور انڈوں تک بوشت کتنے کتنے دنوں بعد آتا ہے اس گھر میں سب کی یہ باتیں سن کر ندیم بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ علیزے ایک دفعہ پھر سے زارہ کو تانہ دیتی ہوئے کہتی ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ میری موم تم میں اور مجھ میں فرق کرتی ہیں وہ تمہیں مجھ سے بہتر ٹریٹ کرتی ہیں اور اس کے بدلے تم نے جا کر ڈرائڈ کو مسلیڈ کرنے کی کوشش کی اور ان سے کہا کہ تمہیں فارمز چاہیے اس پر زارہ کہتی ہے کہ نہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا لیکن علیزے اس کی بات نہیں سنتی اور اس سے کہتی ہے کہ تمہیں تو لگا تھا کہ مجھے کچھ پتا نہیں چلے گا تم کتنی ناشکری ہو ان جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ زارہ اپنی بوہا گباس ہوتی ہے تو ندیم بھی یہاں پر آ جاتا ہے ندیم یہاں پر بیٹھا ہوتا ہے کہ اوپر سے جمال صاحب آ جاتے ہیں اور وہ جب دیکھتے ہیں کہ ندیم اور زارہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اس بات کا غلط مطلب نکال لیتے ہیں جمال صاحب کو یوں اچانک دیکھ کر بوہا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے جمال تم اچانک اس وقت اس پر جمال صاحب ان سے کہتے ہیں کیوں آپ مجھے دیکھ کر اتنا حیران کیوں ہو گئی ہیں یا پھر پریشان ہو گئی ہیں کہ یہ سب کچھ میرے سامنے ہو رہا ہے جمال صاحب کی یہ بات چن کر زارہ اور بوہا بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں اب حیران کی سے کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ جو آپ بن جمال صاحب کہتے ہیں سچ کہتے تھے محلے والے آپ کو شرمانی چاہیے کہ آپ زارہ کو صحیح راستہ دکھانے کی بجائے اس کو اس کام پر لگا رہی ہیں اس پر زارہ اس بات سے انکار کرتے ہوئے کہتی ہے خدا کیلئے انکل آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ بالکل غلط سوچ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو جواب جمال صاحب چلاتے ہوئے کہتے ہیں میں برکل صحیح سوچ رہا ہوں اس بات کا شک تو مجھے کل رات ہی پڑ گیا تھا جب تم نے کہا تھا کہ بوہ بیمار ہے جب میں نے بوہ کو فون کیا تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں ٹھیک ہوں اندیم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اور یہ برکل دار خدا نہیں ان سے تمہارا کب سے معاملہ چل رہا ہے جمال صاحب کی یہ سب باتیں سن کر زارہ بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتی ہے اور اسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے زارہ جمال صاحب کو بہت سچ بتانے کی کوشش کرتی ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جمال صاحب جمال صاحب کا فائدہ اٹھا کر زارہ کی شاتی ندیم سے کروانے کی کوشش کرتی ہیں جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ندیم اور زارہ کی منگنی بھی ہوگی لیکن اگر آپ اس ڈرامے کی مکمل کہانی جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو دوسری ویڈیو دیکھنا ہوگی جو کہ میرے چینل پر پہلے سے موجود ہے اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئے بٹن پر کلک کریں یا پھر نیچے ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہیں شکریہ